موسیقی اچھرہ کے رہائشی حافظ توقیر کی بارات میں شریک تمام رشتہ دار اور دوست اہباب نہایت خوش دکھائی دئیے کیونکہ ان کے پیارے کے دل کی مراد بر آئی تھی دھول دھمکے کی بجائے انتہائی سادگی کے ساتھ بارات مقامی شادی ہال پہنچی تو باراتیوں کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا نکاح کی تقریب سے قبل نادخانی اور محفل سمہ کا احتمام کیا گیا حافظ قرآن جوڑے کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی ہال مبارک بات کے پیغامات سے گونج اٹھا نو بیاحتہ جوڑے کے دھمکتے چہروں سے مسرطوں کے پھول بکھر رہے تھے دلہن آئیشہ کا کہنا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں کہ انہیں شریک حیات بھی حافظ قرآن ہی ملا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے میں کیوں ان کی قرون کے بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو ان کے حق میں بہتر ہوگا ویسے ہی ہوگی کہاوت ہے کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے سٹیج پر براجمان نو بیہتہ جوڑے کی خوشیت دیدنی تھی حافظ توقیر کا کہنا ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کو ہمیشہ خوش رکھیں گے میرے بھائی اور میری سسٹر جو ہے ان کے گھر میں گئے تو وہاں بات ہوئی اس کے مطالق پھر وہ ہمارے گھر آئے پھر اس طرح یہ منگنی تہپ آئی پھر نکاح ہوا دو تین مہینے پہلے میرا نکاح ہوا تھا اس کے بعد پھر آج جو ہے نا الحمدللہ یہ روز تھی درہن کے والد حافظ سعید کا کہنا ہے کہ آئیشہ کے لیے بہت رشتے آئے لیکن جب حافظ توقیر کا رشتہ آیا تو آئیشہ نے خوشی کا اظہار کیا تو وہ کچھ ایسے رشتے آئے کہ زمیندار تھے یا کچھ ایسے تھے تو وہ تو ٹھیک تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا کوئی علم علا ہو تو اس لیے اس نے قطبول نہیں کیا لیکن یہ جب رشتہ آیا تو ہم نے اس کو بتایا کہ وہ بھی عالم ہیں یہ حافظ بھی ہیں تو اس نے کہا کہ جیسے آپ کی مل رہی ہے نو بیاتہ حافظ قرآن جوڑے کا قط تو بظاہر چھوٹا ہے لیکن ان کا عزم آسمانوں کو چھو رہا ہے کہ وہ تاہیات ایک دوسری کو خوش و قرم رکھیں گے اور اپنے درمیان نفرتیں بنپنے نہیں دیں گے کیمرمن تاہیر خان ریپورٹ ارپان ملک سٹی فورٹی ٹو